اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے سب سے پہلے اس کا ریٹ سن لیں اور یہ چیز دیکھ لیں تھوڑا سا میں نے اس کی ویڈیو بنائی ہے تھوڑا سا ایک سکرین شاوٹ ہی سمجھ لیں لیا ہے یہ ہے کمبل ریجوسٹ کمبل یہ جو نیچے پڑے ہیں یہ ہزار ہزار کے دے رہے ہیں اور اوپر والا کوئی ڈیفرنٹ قیمت ہے تو انشاءاللہ اس پر مکمل ڈیٹیل سے ویڈیو بناوں گی لیکن آج میں نے کہا میں آپ کو دکھا دوں کہ اس بزار میں آنے کا یہ فائدہ ہے یہاں پہ بہت زیادہ شاپس ہیں اور فرائیٹی بہت زیادہ ہے یہاں پہ آپ ہر چیز خرید سکتے ہیں اور یہ دیکھیں نیو کارپٹ نیو میٹ وغیرہ ہیں یہ بھی بہت ہی مطلب مناسب قیمت پہ مل جاتے ہیں اس کے علاوہ ریجوسٹ بھی مل جاتے ہیں مطلب سیکنڈ ہینڈ بھی مل جاتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں ٹروزر ہیں اولڈ بھی ہیں نیو بھی ہیں یعنی لنڈے کے بھی ہیں اور نیو بھی ہیں اور یہ جو ہوتی ہے نا آوٹلٹ مال یہ وہ والا ہے اچھا خیر جو بھی ہے یہ فور فور ہنڈڈ کے دیکھ رہے ہیں یہ والے ٹروزر لڑکوں کے آج کی جو ٹوٹل ویڈیو ہے نا یہ میں نے بنائی ہے بچوں کی ورائیٹی پہ نا تو آگے چل کے بچوں کی ورائیٹی بھی دکھاتی ہوں لیکن سٹارٹ میں یہ شاپ تھی تو میں نے سوچا کہ اس کا بھی تھوڑا سا ویزٹ کروا دوں ہلکا پھلکا سا یہ جو ان کا ٹیبل والا مال ہے نا یہ دو دو سو کی پینٹی ہیں اس میں پینٹے بھی ہیں اچھی قسم کی ہیں شرٹ بھی ہیں اس کے علاوہ آگے ایک اور ٹیبل ہے یہ والا ٹیبل اس میں ہیں سو سو کی یعنی ہنڈر ہنڈ کی اس میں شرٹس بھی ہیں پینٹے بھی ہیں لیکن میں نے زیادہ پھر اتنا زیادہ ویزٹ نہیں کر آیا کیونکہ یہ ایک تو لڑکوں کی ورائٹی ہے اور دوسرا پھر اگر اس پہ ویڈیو بناتی تو کافی زیادہ ہو جانی تھی تو میں نے سوچا کہ آج کیوں چھوٹے بیبیز کے جو ہوتی ہیں نا ونٹر ورائٹی اس پہ سپیشل ویڈیو بنائی جائے اور یہ دیکھیں اسی طرح بچوں کی شرٹیں ہیں لڑکوں کی ٹینیج لڑکوں کی نا یہ ٹو ٹو ہنڈر کی شرٹیں ہیں ٹوٹل جتنی بھی شرٹیں لگی ہوئی ہیں اس کے علاوہ جو اوپر ہے نا سب سے اوپر جو ہوتے ہی زیادہ اچھی ان کی ورائٹی ہے ان کی بھی ورائٹی کافی اچھی ہے وہ فور فور ہنڈر کی یا تھیری تھیری ہنڈر کی مختلف ان کی پرائیس ہے لیکن اٹ لیس پور تک ہے دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ بھی بڑی اچھی پیاری شرٹیں ہیں یہ ٹو ٹو ہنڈر کی ہے جتنی بھی ہیں کافی زیادہ لگی ہوئی ہیں میں نے بس تھوڑی سی دکھائی ہیں کیونکہ اگر اسی پہ بنانے بیٹھ جاتی تو پھر وہ ہی ہوتا نا پھر اتنی اچھی لانگ ویڈیو نہیں لگتی اور پھر ورائٹی تو بہت زیادہ اس میں بھی ہے لیکن خیر چلیں میں اس شرٹ پہ پہنچ گئی ہوں جتر جی پچاس پچاس کا مال ہے میں ان کی زبانے بھی آپ کو سنا دیتی ہوں آپ کہنا کے بعد میں جھوٹ پولیں چھوپ میں جو ٹوٹل مال ہیں وہ نیو ورن بیبی سے لے کر رہے تقریباً پانچ سال دست سال کی لڑکیوں کا بھی ہے اس کے علاوہ لڑکوں کی بھی ورائٹی ہے لیکن لڑکوں کی کام ہے بچوں کی چھوٹے بیبیز کی زیادہ ہے تو یہ دکھائیں دیکھیں بس نکالنا شروع ہو گئے ہیں کتنی زبردست ہے وول کی ہے وول کی آپ اس کو جرسی کہہ لیں شرٹ کہہ لیں جو بھی ہے وول کا ہے اور یہ دیکھیں یہ اچھا سا جو کپڑا ہوتا نا بڑا پیارا سا رائٹی میٹ کپڑے والا وہ والا ہے اور اس طرح بڑی بھی بنیان ہیں چھوٹی بھی ہیں تو تھوڑا سا میں نے کہا یہ دکھا دوں اور یہ دیکھیں یہ بھی بلکل چھوٹے سے بیبی کی ہیوانی ہیر کا ہوگا بیبی تو اس کو آ جائے گی یہ شرٹ فول سلیو ہے اور زیادہ تر آج کل جو شرٹیں اس شرٹیں جو سیل لگی ہیں وہ پچاس کی ہیں یعنی پچاس رپے کی انہوں نے سیل لگائی ہے کیونکہ یہ پچھلے سال کا مال تھا وہ کہتے ہیں ہم نکال کے تو ہم نیو لاٹ لیں گے تو اس لیے پھر ہمارے جگہ نہیں ہوتی پیچھے رکھنے کی تو یہ دیکھیں یہ رومپر ہیں بڑے پیارے یہ بھی پچاس پچاس رپے کے ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح میں آپ کو دکھا رہی ہوں نکالنا مشکل ہوتا ہے تھوڑا پھر بندہ ویڈیو بنائی یا نکالے تو بچے میرے ساتھ ہیں تو آپ کو بتا ہے بچے تو پھر ایسی کرتے ہیں بہت تنگ کرتے ہیں تھوڑی سی شٹیں نکال کے بچے کہتے ہیں ہم تھک گئے ہیں اور یہ دیکھیں بڑی پیاری پیاری اچھے اچھے سٹاف میں ہیں وول کی ہے بنائیان والا جو کپڑا ہوتا ہے فلیس جس کو کہتی ہیں تو اس کپڑے میں بھی ہیں بڑے پیارے پیارے ہیں امپورٹڈ ہیں آپ کو پتے ہیں یا یہ یوکے کا کنٹینر ہوتا ہے یا یوکے کا مال ہوتا ہے لنڈا کہلے مال کہلے جو بھی آپ لوگ کہلے یہ تو کہتے ہیں ہم لاٹ لیتی ہیں اب مجھے نہیں پتا کچھ میرے بہنے کمنٹ کرنے لگ جاتی ہیں کہ لنڈے کا مال ہے آپ اس کو بھی لاٹ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا لاٹ اور لنڈے میں کیا فرق ہے اب یہ دیکھیں یہ فول کی بنی ہوئی ہے پچاس رپے کی کون آپ کو پچاس کی دے گا آپ خود انصاف کریں اور پھر مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں اور یہ دیکھیں یہ نیٹ کی ہے بڑی زبردست ہے شرٹ تو اس کے علاوہ اس میں ٹائرز اور پجامے چھوٹے بچوں کے وہ بھی کافی زیادہ کیونکہ نویو بورن جو بے بھی ہوتی ہیں ان کے کپڑوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک سال کے بچے دا کے جو کپڑے ہوتے ہیں ان کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے سردیاں آ رہی ہیں سردیوں میں خاص طور پر ان کے کپڑوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے جتنے ہی زیادہ کپڑے ہوں گے بچو گا پچاس بچو گا پچاس جو میری بہنے نہیں مہنگے مہنگے لے سکتی یا اس مہنگائے کے دور میں نہیں بندہ فورڈ کر سکتا تو ایسے کپڑے پہنا سکتا ہے اور سردی سے اپنے بچوں کو بچا سکتا ہے اور اپنے بجت کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے آپ یقین کریں جو بڑے بڑے برینڈ کے سکتا ہے وہ یہاں پہ ہیں جو بڑے بڑے برینڈ سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ نیو بون بیبی جو ہوتی ہے چھ ماہ تک سال تک ان کے کپڑے بھی زیادہ مہنگے ہوتی ہیں اگر ہم اچھے والا سٹاف لیں تو پھر اتنے مہنگے تو ہم لوگ نہیں افورڈ کر سکتے یہ دیکھیں کتنی زیادہ ورائیٹی ہے اور سارے ہی باہر کی ہیں اور اچھی ورائیٹی ہے تو یہ خراب ہوتے ہیں اور نہ ہی یہ مہنگے ہیں تو یہ والا جو ہینگر والے ہیں یہ کچھ ہنڈرڈ ہنڈرڈ کے ہیں کچھ ٹو ٹو ہنڈرڈ کی ہیں اگر آپ نے زیادہ ہی سستے لینے ہیں تو جو ان پہ سیل لگی ہے نا پچاس پچاس کی اس میں کافی زیادہ یہ جتنے بھی میں اوپر آپ کو دکھا رہی ہوں یہ سارے ٹیبل میں بھی پڑے ہیں لیکن ٹیبل پہ یہ ہوتا ہے کہ مطلب جو سائز پڑا ہے آپ کو وہی ملے گا اب یہ دیکھیں یہ ٹائرز اور پجامے ہیں یہ ہنڈرڈ ہنڈرڈ کے ہیں میں اس شاپ کا نا آپ کو نمبر بھی دے دوں گی اور یہ دیکھیں یہ کتنے زبردست ہیں اور بڑے پیارے موٹے ہوتے ہیں اور ہر کپڑے میں ہوتے ہیں مطلب ہر سٹاف میں اویلیبل ہے یہاں پہ دیکھیں تو جو فول کا ہوتا ہے نا خاص طور پر وہ بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کچھ اس میں ڈبل جو کپڑا لگا ہوا ہے اب یہ دیکھیں یہ فول کے ہیں یہ بھی بہت زبردست ہیں یہ ہنڈر ہنڈرڈ کے ہیں چھوٹے بھی بڑے بھی چھوٹے بھی آپ کو مل جائیں گے نیو بون بی بی کا بھی اور پانچ سال تک دس سال کے بچوں کو بھی یہ ہے اس کے علاوہ بڑے بچوں کی بھی ہیں جیسے کہ میری بیٹی ہے دس سال کی تو اس طرح دس گیارہ بارہ سال تک بھی بچوں کی مل جائیں گی یہ دیکھیں کتنی زیادہ ورائٹی ہے کہ میں ایک ایک دکھانے لگ جاؤں گا تو پھر مشکل ہوگا میرا باس یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ تک انفرمیشن پہنچ جائے کہ اس شاپ میں یہ چیز سستی ہے آپ یقین کریں میں ڈھونڈ کے شاپ پھر بناتی ہوں اب یہ دیکھیں یہ پینٹ جو ہے یہ ٹو ہنڈرڈ کی ہے کون دیکھ آپ کو ٹو ہنڈرڈ کی اور اچھا اس کا سٹاف ہے اور ان کے سکیچنگ بہت اچھی ہوتی ہے وہ ایمی راف نہیں ہوتی اب یہ دیکھیں یہ والی سارے جو ہیں نا یہ ٹائٹس ہیں بڑے بچوں کی ہیں ٹائٹس ہیں مطلب لڑکیوں کی ہیں تو اس طرح یہ آگے بھی کافی زیادہ مال پڑا ہے اس شاپ میں بہت زیادہ مال ہے لیکن خاص سیل لگائی ہوئی ہے انہوں نے یہ جو اوپر ہیں ان پہ بھی سیل ہے لیکن مطلب یہ پھر بھی آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ٹو ہنڈرڈ، ٹری ہنڈرڈ اس طرح ہے کوئی ڈھائی سو کا کوئی دو سو کا کوئی ڈیڑھ سو کا بھی ہے اس میں لیکن جو چھوٹے کپڑے بچوں کے کپڑے ہیں ان پہ خاص ٹسکونٹ ہے اور یہ دیکھیں یہ میری بیٹی کے کام بچوں کے ساتھ کتنا مشکل ہوتا ویڈیو بنانا یہ دیکھیں میں ویڈیو بناتی ہوتی ہے آرام سے ایسے لگ جاتی ہے اور شوپ والے بھی کچھ نہیں کہتے وہ بھی کہتے ہیں باجی آپ ویڈیو بنا رہی ہیں خیر ہے کرتی رہنے دیں اس کو سائیڈ پہ کر دیں یہ بہت شرارتیں کرتی ہیں چھو پہلے آپ کو بتا دوں سوری میں اتنا تو بتانا ہی بھول گئی کہ یہ لنڈا بزار کا سیکشن ہے اور اس کا جو شوپ کا نمبر ہے وہ آپ کو منشن کر دیتی ہوں اس کے علاوہ جو میلے نیوی برز ہیں نا دیکھ رہے ہیں میں سوری پھر بتانا بھول جاتی ہوں تو ان کے لیے پھر ایڈریس مکمل بتانا پڑتا ہے یہ آپ ٹائٹس دیکھ لیں اور ساتھ ساتھ میں ایڈریس بتاتی ہوں تو جی یہ پشاور بزار ہے سلو سلو بتاؤں گی تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھنا آگے اللہ لگ سے آپ لوگ کمنٹ باکس میں آگے پوچھتے ہیں مجھے پھر اچھا نہیں لگتا مجھے لگتا میں نے پتہ نہیں تیز بول دیا سمجھ نہیں لگی اچھا یہ پشاور بزار ہے اس کے علاوہ ایچ نائن مارگلہ بزار بھی ہے اور اسلامبار کا سب سے یہ بڑا لنڈا بزار سستہ بزار کہہ لیں سنڈے بزار کہہ لیں یہ سنڈے ٹیوزڈے اور فرائڈے کو لگتا ہے بزار اس میں بہت زیادہ ورائیٹی ہوتی ہے لنڈے کا ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے اس لیے میں کہتی ہوں کہ یہاں پہ ضرور آنا چاہیے آپ لوگ وزٹ کیا کریں جو نہیں لے سکتے زیادہ مہنگی چیزیں وہ لنڈے کے سیکشن کا ضرور وزٹ کیا کریں ویسے جتنے بھی لوگ ہیں اسلامباد کے میں کہتی ہوں سارے بڑے بڑی گاڑیوں میں آتی ہیں عورتیں اور آکے لنڈے کا مال لے کے جاتی ہیں یہ ہم لوگ جو میڈر کلاس کہنا ہم میں سے بہت سے لوگ اچھا ہی نہیں سمجھتے وہ لنڈے کو نہ پتہ نہیں کیا سمجھتے کہ ہائے اسی لنڈا پائیے سن لوگ کی کہنگے اتنا پتہ نہیں ہے یار اتنی مشکل سے گزارہ ہوتا ہے تو بہتر ہے اپنا بندہ جیب پہ بوجھ نانڈہ تو بہتر ہے ایسی مارکیٹ کا رخ کیا جائے جہاں سے آپ کو سستی چیزیں اور مناسب قیمت میں اور اچھی چیزیں مل جائیں تو ہم لوگ بھی اچھی چیزیں پہن سکتے ہیں اور یہ دیکھیں سکرٹیں بڑی زبردست ہیں یہ بھی بڑی زبردست بہت پیاری سکرٹیں ہیں تو میری بیٹی تو کہا رہی تھی مجھے لے دو میں نے کہا آپ نے کیا کرنی ہے یہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہے چلے خیر اس کو میں دکھاتی ہوں تھوڑی سی چیزیں نکال کے یہ نیٹ کی بھی ہیں اس کے علاوہ گرم کپڑے میں بھی ہے کوٹر میں بھی ہے وہ جو ہوتا ہے فلیز کا کیا ہوتا ہے مجھے یار آج کپڑے بھول گیا کیا اسے کہتے ہیں بنین سے کپڑا ہوتا ہے اچھا اس میں بھی ہے اب یہ دیکھیں یہ جینز میں ہے بڑی زبردست ہے پیاری ہے یہ دیکھیں میری بیٹی کہتے ہیں میں نے ہی دکھانی ہے بس پیچھے ہو جائیں ماما میں نہیں دیکھا رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ بڑی زبردست ہے اس کے اوپر جو ہے وہ سلک لگی ہے اور نیچے جو فریل ہے وہ نیٹ کی لگی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں یہ کارٹن کی ہے کارٹن جینز جو ہوتی ہے کتنی زبردست ہے نیچے لائننگ ہے تھوڑی سی تو سکرٹیں پہنی ہوئی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دو سے تین سال کی جو بچیاں ہوتی ہیں بڑی اچھی لگتی ہیں یہ اوپر والی جو ہے کارٹن کی ہے نیچے والی ہے یہ وہی جو بنین والا کپڑا ہوتا ہے میرے ذہن سے نکل گیا کون سا ہوتا ہے وہ جو کمنٹ فاکس میں بتانا تھا کہ مجھے یاد آجائے اچھا یہ بھی نیٹ کی ہے اس طرح ہے یہ پوری لائن یہ سکرٹوں کی ہے اور سکرٹیں بڑی پیاری اچھی اچھی مل جاتی ہیں اور یہ دیکھیں یہ روم پر ہیں گرمیوں والے ہیں ویسے تو ویسے آج کل جیسے موسم بہتر ہے مطلب نہ زیادہ گرمی ہے نہ سردی ہے تو آج کل کے موسم میں بھی پہنا جائے گئے تو یہ دیکھیں فول سلیپ بھی ہیں ہاف سلیپ بھی ہیں سلیپ لیس بھی ہیں تو آپ کو بہت ریزنیبل پرائس میں مل جائیں گے تو پلیز جو لوگ بھی میری ویڈیو کو باج کرنے ہیں میرے ویڈیو کو لائک کر دیں اس کے علاوہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیا کریں اور اچھے اچھے کمنٹ ضرور کیا کریں بہت شکریہ میری پیاری بہنوں کا جو مجھے بہت اچھے اور پیارے کمنٹ کرتی ہیں میں ان کی کوشش کرتی ہوں ڈیمانڈ پوری کرنے کی وہ مجھے جیسے کمنٹ کرتی ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ویسی ویڈیو بناوں اب میں انشاءاللہ آکشن کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو ربزار کی اس کے علاوہ کمبل کی کمبلوں کی ویڈیو میری بہنوں نے کہا ہے تو انشاءاللہ اچھے اچھے جہاں پر سستے ملے پہلے مجھے مارکٹ کا ویزٹ کرنا پڑتا ہے پیاری بہنوں میں ایسے ویڈیو نہیں بناتی میں ویڈیو کے لیے بہت محنت کرتی ہوں پہلے مجھے مارکٹ کا ویزٹ کرنا پڑتا ہے تو پھر جا کے ویڈیو بنانے ہوتی ہے یہ دیکھیں اس کا نمبر ہے ایف زیرو سکسٹی وان لنڈا سیکشن ہے تو آپ اس کا نمبر نوٹ کر لیا کریں اس نمبر پہ اسی شاپ میں چلی جایا کریں اب یہ دیکھیں بڑوں کے بھی ہیں ہر ورائٹی میں آپ کو مل جائے یہ دیکھیں جینز میں ہیں آج کل ساری شاپ میں سردیوں کا مال نہیں ہے لیکن جس شاپ میں ہے اس میں سیل لگی ہوئی ہے زیادہ تر گرمیوں کا مال ہے تو گرمیوں کا جو سٹاف ہے نا اس میں بھی سیل لگی ہوئی ہے لیکن بہتر ہے ہم لوگ آنے والے موسم کا مال خریدیں اتنے پیسے تو ہوتے نہیں کہ ہم پچھلے خرید کے رکھ لیں جی ہان جی جو سال آنا ہے اس کے لئے اس کی دیکھی جائے گی لیکن جو آنے والا ہے سیزن کیونکہ سردی بہت زیادہ ہوگی تو اس سے بچا جائے تو اس کے لئے ہمیں ضرورت ہوتی ہے یہ دیکھیں بیگ یہاں پہ بہت زیادہ بیگ کی بھی ورائٹی ہے چلیں جی ویڈیو کا یہی پہ انڈ کرتی ہوں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اچھے اچھے کمنٹ کریں